السلام علیکم بچوں hope you are doing well operating system کے بہت سارے functions ہیں اس میں ایک function ہے file management system ٹھیک ہے نا تو اس کی objectives کیا ہے file management system کے ہم آگے پڑھیں گے file management system کرتا کیسے ہے جب manage meet the data management needs and requirements of the user guarantee that the data in the file are valid optimize performance provide io support for a variety of storage device types ٹھیک ہے یہ file کسی بھی device پہ store ہو سکتی ہے ہارڈسک پہ pen drive میں cd میں یا کسی بھی device میں اس سے کوئی فرق نہیں آنا چاہیے اس file کے data میں file میں جو data رکھا جائے وہی data ہمیں open کرنے کے time میں ملنا چاہیے فائل کا data valid ہونا چاہیے یہ file management system کا کام اس کا data ادھر سے ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے تو جو بھی جیسے ہمیں file چاہیے جتنی بڑی ہمیں file چاہیے تو ہمیں ویسے file ملنی چاہیے ٹھیک ہے نا ہم ویسے file create کرنے چاہیے ہم ویسے file ہمیں ملنی چاہیے اور ویسے file رہنی بھی چاہیے ٹھیک ہے نا جو ہی file structure کا نام ذہن میں آتا ہے تو ذہن میں کچھ دو چار چیزیں آتی ہے field record file and database ٹھیک ہے نا ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ field کیا ہوتا ہے اور record کیا ہوتا ہے file کیا ہوتا ہے یا database کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا field ایک basic element of data ہے ٹھیک ہے نا contains a single value fixed or variable length ٹھیک ہے field ایک single element مثال کے طور پر ہم student student file کا نام لیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے پاس ایک file ہے اس کا نام ہے student ٹھیک ہے تو اس کا field کیا ہو سکتا ہے field ہو گیا ایک single element ایک single value means first name یا role number یا last name یا middle name یا class ٹھیک ہے تو اسی record کیا ہوتا ہے collection of related fields that can be treated as a unit of unit by some application program fixed or variable length record کیا ہوتا ہے collection of related fields یعنی related fields کیا ہے first name second name last name ٹھیک ہے role number class subjects ٹھیک ہے address یہ ہے collection of related fields ویانی ایک student کا record کیا ہوتا ہے first name second name last name last name role number class subjects ٹھیک ہے address ایسی 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 ٹھائی تھا ٹھیک ہے تو file کیا ہوتی ہے چونکہ یہ ایک student کا record ہو گیا ٹھیک ہے نا اب بہت چارے students کی record جب ملتے ہیں تو بنتی ایک file ٹھیک ہے نا تو collection of similar records constitutes ہے فائل treated as a single entity maybe reference by the name اس فائل کا ایک نام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور کچھ access control ہوتے ہیں access restrictions ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے نا وہ file ever restrictions ہو سکتی ہے یہ read-down file ہے hidden file ہے etc کوئی کہہ رہا کہہ رہا restrictions اس میں ہو سکتی ہے سمجھیں ماں آپ کو بات آ رہی ہے تو collection of files constitutes ہے database ٹھیک ہے نا now file system کچھ attributes اس کے ساتھ associate ہوتے ہیں فائل میں جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا read-downly ہو سکتی ہے یا کوئی اور attribute اس پہ لگ سکتا ہے ہم آگے پڑ سکتے ہیں جب ہمیں وہ ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے نا تو فائل کے کچھ operations ہیں ان operations میں کچھ یہاں پہ میں نے mention کیے ہوئے سلایر میں ٹھیک ہے نا create یعنی ہم file کو کیا create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ file create نہیں ہو سکتی نہیں file چاہیے ہمیں ہم create کریں گے file ٹھیک ہے delete جب file ہمیں نہیں چاہیے ضرورت نہیں ہوگی تو ہم اس کو delete بھی کر سکتے ہیں open جو ہمیں file ضرورت پڑے گی اس میں ڈیٹا ہوگا وہ ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو open کریں گے ٹھیک ہے نا open کر کے پھر read کرنا ہے ٹھیک ہے close operation بھی ہے ہم file کو close بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ہمیں file management system provide کرتا ہے write ہم file کو write بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایک بار write کرنا نہیں ہے تو کیا ہے اگر ہمیں ایک بار write کی file بنی ٹھیک ہے نا ہمیں دوسری بار اس کو پھر سے write کرنے کی ضرورت پڑی تو ہم پھر سے اس کو open کریں گے اور write کریں گے اس کو ہوگی update ٹھیک ہے نا تو یہ سارا ہمیں file management system provide کرتا ہے ہم ایک file کو create بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں open بھی کر سکتے ہیں close بھی کر سکتے ہیں read بھی write بھی ٹھیک ہے نا آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھ لینا ٹھیک ہے نا اگر گئی confusion لگے تو مجھے comments میں ضرور بتا دینا ٹھیک ہے نا I wish you all the best thank you assalamualaikum